اس خبر کے پرائیوجت ہے ہوتل لیک ویو کشور ساگر طلاب کے سامنے جمین ویباد کو لے کر کھیت کی رکھوالی کر رہے برد کی کلاری مار کر ہتیا پری جنونے رام نارائن مشرا منوش مشرا جمہو کچھی پپو دیواری پر لگائے ہتیا کی آروپ اس کے علاوہ پولیس پر بھی لا پروہی کے لگائے جا رہے ہیں آروپ دو گھنٹے سے اسپتال میں رکھی ہے نیٹ باڈی سننے والا نہیں ہے کوئی چوکی پڑی رہی تھانا سٹائی کا معاملہ اسپتال میں پریجن دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے لیکن پولیس پرساسنوں کی اپ آئی آر نہیں کر رہا ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ نام کٹوانے کا دباہ بنایا جا رہا ہے پتھانے میں اس کی اپ آئی آر بھی کرانے کا پریاز کیا لیکن نہیں ہوئی جس کے بعد ایس پی کاریالے میں بھی کافی بار آبیتن دے دیا گیا ہے سنوائی نہیں ہونے کے قارن پریجنوں کا کہنا ہے کہ اگر سمیں رہتے سنوائی کر لی گئی ہوتی تو آج ہمارے پتا جی جندہ ہوتے پہر حال آپ دیکھنا اس معاملے میں یہ ہوگا کہ آج چل کے پولیس پرساسن کس پرکار کا قدم اٹھاتی ہے اور اپ رادیوں کو کیسے پکڑ پاتی ہے چھترپور سے وردان ایکسپیس کیلئے آلیمات ترولم کی رپن اپنے میں ہوگئے رات سری میں دار ہوگئے آخر خور گیا تھے تو ہمارے پتا جی گوینڈے میں چار منار مسرا اور باب دوسی واری اور منہ مسرا چار پانچ لوگوں اور جی لگ اکھٹے ہوگئے ڈنڈے لاتھیوں سے اور کلاڈیوں سے مارا مارے پہتیا کرتی تو رات مساری نو بجی ساری نو بجی کا ٹائم تھا ہم لوگ خیس پر پیٹھی تھے چار پانچ لوگ گئے ہیں تھی تو دسوائے لوگ چار پانچ لوگ کو ہم نے پہچان لیا ہے یہ لوگ گئے ہیں دور سے کاری گروش کی ان لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی تھی کہ بھاگوں یہاں تھے نہیں تو مار دیں گے ہم نے جان سے مار دیں گے تو پیتا جی نے کہا ہم نہیں بھاگیں کہ یہ دھمارا ہے ہم نے فتر گوئی ہے ہم اپنی خطر کے رکھواری کر رہے ہیں تو اس پر ان لوگوں نے لاتھی دنوں سے سیدھا پرہا کر دیا ان پر ایک مجدور تھا جو اس کو مار مار کے اس کے ہاتھ پر توڑ دی ہے تو وہ بھرتی ہے اور پیتا جی کو تو مار مار کے اس کے لئے گو کر دیا پولیس کو سوچ نہ دی تو کیا ہوگا پولیس کو سوچ نہ دی تو پلس بار کاروائی کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں دو موسیقی موسیقی